موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان سوپر لیگ کے میچز زاریوں ساری ہیں اور پی ایس ایل راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں محمد کامران اس وقت نوہ میچ کھیلا جا رہا ہے راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں بہت عرصے بعد اب راول پنڈی سٹیڈیوم بھی آباد ہونے جا رہا ہے لاہور گراچی اور ملتان کے بعد اس وقت اب لاہور جو اس وقت راول پنڈی سٹیڈیوم ہے وہ رون کے وہاں پر بہال ہو چکی ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے تک کوئیٹا گلیڈیٹرز نے 133 رنز بنا لیے ہیں چار وکٹوں کے نقصان پر کوئیٹا گلیڈیٹرز نے آج ٹوزیتا فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 187 رنز بنائے ساتھ وکٹوں کے نقصان پر اسلام آباد یونائٹڈ نے اور اگر اچھا سکور کہا جائے انفیچ بہت اچھا سکور کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا اسلام آباد یونائٹڈ کے اگر ٹیم کی بات کی جائے دونوں ٹیموں کے لیے بہت امپورٹن میچ ہے اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا کوئیٹا گلیڈیٹرز سے اسلام آباد یونائٹڈ کا کوئیٹا گلیڈیٹرز نے ہرا دیا تھا اسلام آباد یونائٹڈ کو تو آج وہ کیا کہتے ہیں حساب چکتا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر کردگی کو دیکھا جائے پانچ اوورز رہ چکے ہیں اور پچپن رنس مزید درکار ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز کو آج کا میچ جیتنے کے لیے تو لیٹسی کہ آج کا جو میچ ہے وہ کون اپنے نام کرتا ہے راہول پینی اسٹیڈیم کی بات کی جائے تو کل اور پرسوں جو ہے وہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اور کل میچ ہونا ہے اسی گراؤنڈ میں لاہور کلندرز کا پشاور ظلمی کے ساتھ لاہور کلندرز ابھی تک اپنا کھاتا کھولنے میں ناکام نظر آتی ہے اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو کسی وہاں نے ایک پوائنٹ تو لاہور کلندر کو مل ہی جائے گا بات کریں گے اپنے پینلس سے آج کے میچ کے حوالے سے بھی کل جو میچ ہونے والا ہے لاہور کلندر کا خاص طور پر اس حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آسیم خان صاحب ہولنڈ کی ٹیم کے کوچ رہے ہیں ہولنڈ کی انٹرنیشنل ٹیم کے کوچ رہے چکے ہیں اور ہولنڈ کی ٹیم کو رپریزنٹ بھی کر چکے ہیں انیس سو چیانوے کے ورلڈ کپ میں دو آئی سی سی کے ٹروفیز بھی کھیل چکے ہیں بہت شکریہ آسیم خان صاحب اور لاہور کلندرز کی کوچنگ ٹیم کا ایسا بھی رہا چکے ہیں آسیم خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا محمد بابر صاحب میری بائی جالب موجود ہیں سپورٹس انیلسٹ ہیں ریپورٹر ہیں اور بہت امدہ قسم کا تجزیہ کرتے ہیں سپورٹس پر بہت شکریہ بابر بھائی آپ کے وقت کا اسنانوہ سوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارسلان شیرازی صاحب سپورٹس انیلسٹ ہیں آج پہلی بار پاکستان پی ایسل راؤنڈ اپ میں ہمارا حصہ ہوں گے اور بہت امدہ جو ہیں وہ یہ بھی تجزیہ کرتے ہیں کرکٹ پر بہت شکریہ آرسلان بھائی آپ کے وقت کا سب سے پہلے ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ روئیے گا پی ایسل راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آپ سے کچھ دیر پہلے کوئٹا گلیڈیٹرز کی ایک اور وکٹ بھی گر چکی ہے ایک سو تین تیس پہ پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پندرہ اشاریہ ایک اور کا ماچ اس وقت ہو چکا ہے وہ فل فائدہ اٹھا رہی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ کا دیکھیں جی زاہری بات ہے اتنا بڑا کراؤڈ ہے اور میکنوں کچھا کچھ با رہا ہے اسٹیڈیم اس وقت اور انہوں نے زاہری بات ہے بیٹنگ بھی بڑی اچھی کیا ہے انگرم نے بہت اچھے بیٹنگ کیا ہے چاریس گندوں پر انہوں نے سکسی سکس کیا ہے اس کے علاوہ شہداب دے کپتان نے خود اچھی رنگز کھیلی ہے تو انہوں نے اتنا ٹارگٹ انہوں نے دے دیا کہ جو تھوڑا سا ہارٹ ٹاسک ہے مگر یہ کریکٹ ہے اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی وہ بھی کریس کے اوپر کھڑے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں تک اپنی باری کو سمارتے ہیں کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہاں تک لے کے جاتے ہیں دیکھیں میں اگر سچ بتاؤں تو کوئٹا گلیڈیٹر کا میں فان ہوں جسے کوئٹا کی طرف آپ کا ویسے ہم جب پروگرام ہمارا سب سے پہلا پروگرام تھا اس سبق جو بھی پینلیس بیٹھے ہوئے تھے مجھ سمیت ہم لوگ کوئٹا گلیڈیٹرز کو جو ٹروفی اٹھاتے ہوئے پی ایس ایل کی دیکھ رہے تھے اچھا ارسلان بھائی بابر بھی آپ کی ذات سے ارسلان بھائی آپ کی جانے بانا چاہوں گا سب آج کا میچ آپ کس کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسلامباد یونیٹیڈ فل فائدہ اٹھا رہا ہے ہوم کراؤڈ ہونے کا ہوم کراؤڈ ان کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے کامران بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا ابھی میں گراؤن سے اٹھ کے آ رہا ہوں تو وہاں پہ جو محول تھا بہت ہی مزے کا محول تھا لوگ انجوائے کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے اور جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ اسلامباد اپنے ہوم گراؤنڈ کو کیسے کر رہے ہیں تو اسلامباد پوری طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور میرے خیال میں آج کا میچ جس طرح میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں اور جتنے کراؤڈ ہے اگر اسلامباد نہ جیتا تو وہ کراؤڈ کا دل ٹوٹ جائے گا اور میرے خیال میں اسلامباد آج کا میچ یہ لے جائے گا آرائٹ اچھا بابر بھائی ایک تو آج ٹوس جیتا کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم نے اور ڈیو فیکٹر کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے لیکن ہونے کو کچھ ایسے ہوا کہ 187 رن بنا لیے جو کہ ایک بہت اچھا سکور ہے اسلامباد یونیٹڈ کی ٹیم نے تو ٹوس جیتنے کا بھی آج فائدہ نہیں ہوا کوئٹا گلیڈیٹرز کو دیکھیں کامران ٹی ٹوانٹی میں نو ڈاؤٹ ٹوس کا ہر جو فارمیٹ ہے کرکٹ کا اس میں ایڈوانٹی ضرور ہوتا ہے لیکن ٹی ٹوانٹی میں اتنا ایڈوانٹی نہیں ہوتا کیونکہ ساڑھے تین گھنڈے میں میچ کرنے ختم ہونا ہے اور اس میں ویدر جو ہے وہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ٹیم کی پرفارمنسز میں آج کے میچ کے حوالے سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ دونوں ٹیم میں ہیں کوئٹا اور اسلامباد ملتان سلطان ون پہ ہیں لیکن آج کا میچ جیتنے کے بعد دونوں میں سے جو جیتے گا وہ نمبر ون ہو جائے گا تو یہ دونوں ٹیم میں جو ہیں یہ گزشتہ چار پی ایس ایل میں جو کانٹینیوز پرفارمنسز دے رہے ہیں جو ٹیم میں مستوصل اچھی پرفارمنسز دے رہی ہیں یہ دونوں ٹیم میں ان میں شامل ہیں اور جہاں تک آج کے میچ کا تعلق ہے تو وہ کرنچ میچ ہے اس وقت نو ڈاؤٹ کے وکٹے زیادہ گرنے کی وجہ سے کوئٹا کو تھوڑا ڈیس ایڈوانڈیج ہے لیکن ان کی بیٹنگ لائن میں جس طرح ڈیپٹ ہے اور وہ جس طرح کمبیک کرتے ہیں گزشتہ میچز میں تو آج کے میچ میں بھی میچ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری اوور تک اور آخری بال تک بھی جا سکتا ہے آرائٹ اچھا آسف بھائی اب بات یہ ہے کہ سرفراز احمد ایک جانب کپتانی کر رہے ہیں دوسری جانب شاداپ خان ہے شاداپ خان کی اگر آج کی باتنگ کی بات کی جائے تو 49 سنوانڈگر بنائے ہیں اور اگر سرفراز کی بات کی جائے آپ سے کچھ دے پہلی آوٹ ہوئے ہیں 33 سنوانڈز بنا کے اوہر اول اگر آج کے میچ کو دیکھا جائے تو شاداپ خان نے چیک نمبر زیادہ لیے ہیں لیکن اوورال آپ سے کیا سمجھتے ہیں جو نمبر دینے کی بات کی جائے بطور کیپٹن تو کس کی کس کو زیادہ نمبر دیں گے آپ حفیظ کو زیادہ نمبر دیں گے یا پھر سرفراز کو زیادہ نمبر دیں گے آپ پھر شاداپ کو نمبر دیں گے آپ دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے سرفراز ایک انٹرنیسٹل کپٹان رہ چکے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیس ایکسپینس کپٹان ٹھیک ہے شاداپ کا ان کا جو ہے سرفراز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے شاداپ ابھی ابھی جسٹ ڈومیسٹک ریکن میں وہ کپٹانی کر رہے ہیں ابھی تو بڑے مرحلے انہوں نے دیکھ کر رہے ہیں سرفراز نے تو آلیری پروف کیا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان کی کپٹانی کی ہے اور سرفراز ایک بہتر کپٹان ہے لیکن ہم تنقید ہی تو بہت کرتے رہے ہیں سرفراز بہتر کپٹان رہے ہیں لیکن پھر جب وہ کپٹانی کرتے رہے ہیں اس وقت بھی تنقید ان کو ماشاءاللہ فول ٹائم ملتی رہی ہے دیکھیں تنقید ہم کس کو نہیں کرتے ہیں تنقید تو ہم یہ مہین خان کی بیٹے کو بھی وہ پلیئر نہیں ہے یا وہ کپٹان نہیں ہے دیکھیں سرفراز ایک اچھا کپٹان تھا اچھا کپٹان ہے اور ابھی بھی وہ گلیڈیٹر کو سال دے کے چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ ویمر ریچرد جو ان کے کوچ ہیں منٹر ہیں انہوں نے اس کو ایسے کپٹان نہیں منایا شہداب کو تو بھی ایکسپریئنس نہیں ہے ایکسپریئنس بہت جیسے سے ٹائم گزرے گا شہداب بھی ایک اچھے کپٹانوں میں شامل ہو گئی ٹھیک ہے اچھا ارسان بھائی آپ سے بھی شہداب کے حوالے سے کومنٹس آوں گا اگر شہداب صاحب کی ہم کیپٹینسی کی بات کریں گو کہ بلکل یہ تو بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جو سرفراز ہیں ان کے ساتھ کمپیرزن کرنا ان ٹرمز او ایکپیرینس ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک انٹرنیشنل ٹیم کا کپٹان رہا ہے بارحال کیا آپ کو کپٹان ان میکنگ دیکھتے ہیں شہداب کو ان فیوچر پاکستان انٹرنیشنل ٹیم دیکھیں کامران بھائی ہم پاکستانیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت جلدی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے جو کامران اکمل تھے ان کو ہم نے انڈین گریٹس کے ساتھ ملانا شروع کر دیا میرے خیال میں اس کا سٹارٹ ہے جہاں تک کپٹانی کی بات ہے تو کپٹان کوئی مجھے اتنا اچھا وہ نظر نہیں آ رہے لیکن جس طرح انہوں نے خود کو اوپر پرموٹ کیا ہے اور بڑا اچھا وہ یعنی انیشیٹیو لے کے اوپر آئے پچھلے میج میں بھی انہوں نے لاہور کلندر کے خلاف بڑی اچھی اننگ کھیلی 50 کی آج بھی انہوں نے خود کو پرموٹ کیا اوپر آئے اچھا کھیلے 39 سکور کیا تو میرے خیال میں وہ اس میں کپیسٹی ہے لیکن ابھی it's too early کہ ہم اس میں اتنا بڑا پریشر ڈال دیں گے یار یہ ہمارا نیشنل ٹیم کو ہوگا اور یہ کرے گا یہ کرے گا ابھی وہ جس طرح کھیلنا چاہ رہا ہے اسے کھیلنے اور انشاءاللہ وہ ایک اچھی چیز بن کے پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے نکلے گا اچھا بابر پھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاسے بھائی چھوٹے بھائی میں نے ان کو یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ نے شہداب کی بات بالکل ٹھیک گئی ہے مگر میں آپ سے ایک چیز پہگری نہیں ہو یہ جو آپ نے کامرا نکمل کے بارے میں بات کی ہے کیونکہ کامرا نکمل ایک ایسا بیٹسمن ہے جس نے پانچ سو پاکستان کی ہسٹری میں ہوئے جس میں سے تین سو کامرا نے کی ہے اگر آپ اب اب بھی اس کو نہیں کھلانا چاہ رہے تو پھر کب کھلائیں گے آپ کا کرائیٹیریہ جو میسٹری کرکٹ کا کیا ہے نیشنل ٹیم میں لانے کا کرائیٹیریہ کیا ہے مجھے آپ تو یہ بتا دیں نا سب سے پہلے کہ بھائی آپ کس طریقے سے ایک بندہ پرفارم کر بھی رہا ہو اور اس کے بات آپ اس کو لیجن سمجھے کیونکہ وہ تین سو کر کے بیٹھا ہوا ہے ہمارے میں سے کسی نے تین سو نہیں کی ہوئے کسی نے ڈبل سو نہیں کیا ہوا تو میں بس آپ سے اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ میریٹ پر چلیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اس کے لیے شہد آپ کے لیے مگر کامران کے بارے میں میں تھا تھوڑا سا آپ سے ڈیسیکری کروں گا اینیوی اپنے پاکستانی ٹیم ہم نے لیجنز کھیلے اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی ہمیں پلیئرز نظر آئے لیکن لیجنز یا پھر اس لیول کے ہمیں لوگ ابھی تک مل نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس لیہا سے جب ہم اس فیل سے گزر رہے ہوتے ہیں اس دوران ہم اپنے آپ کی پریپریشن نہیں کرتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں جو کیپٹن کے حوالے سے بات یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اوپنر کی کمی ہے ہمارے پاس ویلڈرز کی کمی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے کپٹانوں کی بھی کنمی ہے ایک آجت ہے کپٹان اس کے بعد اگر وہ فیل ہو جاتی ہے انفیٹ ہوئی تھا ہمارے پاس کوئی نیکس کپٹان ہی موجود نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے اس پہ محنت ہی نہیں کی ہوتی جی کامران آپ کو یاد ہوگا لاسٹیئر ورل کپ کے پوکے پر جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے اس وقت بھی اس بات کی نشاندہ ہی میں نے کی تھی کہ پاکستان کپٹان ٹیم میں نائب کپٹان بنانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے نائب کپٹان بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کپٹان ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اس نے پھر چند سال بعد ریٹائر ہونا ہے اس کی جگہ کسی دوسرے نے لینا ہے تو جو پوٹینشل کینیڈیٹ ہوتا تھا اس کو نائب کپٹان بنا دیا جاتا تھا اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہے تو ہوفلی یہ ٹیم کے لئے سود من ثابت ہوگا جہاں تک آپ شاداب خان کی دیکھیں کہ انہوں نے اپنا ایک نیا رول امرج کیا ان کو اپنے ایک نئے رول میں خود کو امرج کر رہے ہیں جبکہ ان کا ان کی اصل جو پرائمری جو ڈیوٹی ہے وہ بولنگ ہے ایسے سی چیمپینز ٹوفی میں انہوں نے اپنی اچھی بولنگ سے پاکستان کی وکٹری میں بڑا ہم کردار ادا کیا لیکن اب وہ ایسے بیسمن خود کو امرج کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی کیپٹینسی کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں یا ان کے ذہن میں ہے کہ اب شاید وہ بطور بولر مزید پاکستان کے لیے کرکٹ اس طرح نہیں کھیل سکتے جس طرح ماضی میں کھیلا کرتے تھے تو یہ دو چیزیں بڑی ہم دیکھنے ہوگا اس سے قبل شویب ملک کی مثال ہمارے سامنے آئے کہ وہ سٹارٹ انہوں نے ایس بولر کیا لیکن پھر اچانت سے وہ اپنا رول تبدیل کر کے بیٹسمن بن گئے ایون اور شاید افرید ان کو ہم بطور اچھا آسین بھائی اب ایک اور بات یہ بات میں آپ کے سامنے بڑکنا چاہوں گا کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ فیوچر فورس ہی نہیں کرتے فیوچر کے حوالے سے پلیننگ ہی نہیں کرتے بطور ٹیم اگر کرکٹ کی بات کروں میں باقی معاملات ایک جانب جو باقیوں کے حوالے سے بخیر نہیں کرتے لیکن بطور کرکٹ اب ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ کرکٹر رہ چکے ہیں فوکس ہو رہا ہے اس سیس پر کہ ہم اپنے آپ کو فیوچر کی ایک بہترین ٹیم کے طور پر جو ہم ایک وقت ہوتے تھے اور جب ہمارا نام آتا تھا پاکستان کا نام آتا تھا تو ٹاپ میں آتا تھے اب اب بنگلہ دیش کا نام بھی لینا شروع کر دیا ہے جو کہ ہم سے افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ آپ کی آپ سے اچھی کھیلنا شروع ہو گئی ہے ان سے ہمارا کمپیرزن شروع ہو گیا انڈیا کے ساتھ ہم میچز ہوتے ہیں کبھی ایک وقت تھا ہمارا در ہوتا تھا کہ یار انڈیا کی ہم کمپیٹیبل ہیں اب یہاں تک بات ہوتی ہے کہ ہمیں آپ افغانستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں اور ہم ٹاپ کی ٹیموں میں سے نکل گئے ہیں اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فیوچر فورسی کرنا نہیں ہے دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ کیوں اس طرح پیچھے ہٹے ہیں کیوں پیچھے چلے گئے ہیں کافی آپ دیکھیں ہم گراس روٹ لیول بھول گئے ہیں اپنا گراس روٹ لیول سے ہماری کرکٹ ختم ہوئی ہے آپ دیکھیں پہلے سکولوں میں ٹارنمنٹ ہوا کرتے تھے پھر کالیجز میں ٹارنمنٹ ہوتے تھے وزیرا لیگ ہوتی تھی پھر کئی ایسے ٹارنمنٹ کلپ لیول پہ ہوتے تھے اس کے بعد نورزون ایززون یہ سارے ٹارنمنٹ بڑے امپورٹنڈ ہوتے تھے اس کے بعد لاہور کی ٹیم بڈی تھی لاہور کی جو ٹیم بڈی تھی تو میں آپ کو یہ یقیناً کہتا ہوں جس ٹائم پہ میں کھیلتا رہا ہوں تب دس ٹیسٹ پلئیر جو ہوتے تھے وہ سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوتے تھے ان کی باری کے انتظار کر رہے ہوتے تھے انہوں نے بجا کہ وہ کہ انہوں نے ٹیسٹ کھیلا ہوتا تھا مگر ان کی باری نہیں آتی تھی کیونکہ اتنا پاکستان میں ٹیلینٹ تھا اس ٹائم پہ کیونکہ ہم ہم آ رہے تھے ٹھر پر چینل کرکٹ کو ہم ٹھر پر چینل اس وقت لے کے آ رہے تھے آئی میں ہماری کرکٹ کا جو کسٹم کرکٹ کا کلچر آئی میں کلبوں سے اور جب تک ہم کالیجز سکول لیول پہ کرکٹ کو مطارف لنک کرائیں گے اور اس کی ٹیمیں نہیں بنائیں گے ان کے میچز لنک کرائیں گے ڈریسٹرک لیول پہ دیکھیں عمران خان صاحب بہت بڑے پلیئر تھے بہت خوبصور پلیئر تھے وہ مگر ابھی ہمیں بہت زیادہ چینل کرنی بڑے گی جو ہم نے اپنا سسٹم ہی چینل کر دیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ ختم کر دی ہے سب سے بڑی ہمارے ساتھ زیادہ یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ختم ہوئے تو میری عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو واپس لائے جائے اور ہماری جو کرکٹ کی خوبصورتی تھی اس کو بھال کہہ دیا اور وہ پلیئر سے تم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کلوں کا فروغ ہوگا اتنا کرکٹ بے روزگار ہویا کہ میں تو حیران ہوگے جس سے بھی ملتا وہ کہتا ہے جاب چلی گئی ہے پیسے نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور بڑے بڑے کلاس کے کرکٹ ہا رہے ہیں کامران بھائی بلکل بلکل ٹھیک اچھا ارسلان بھائی آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں گا اگری کریں گے آپ آسف بھائی کی اس کومنٹ سے کہ ڈومیسٹک لیول پر ہماری کرکٹ کا فقدان جو ہے وہ بجوہات بن رہی ہیں ہمارے اوور آل کرکٹ کے اندر جو ہماری تنظل ہی ہو رہی ہے دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہو اس میں اگر گراس روٹ لیول پہ کوئی آپ اچھا کام نہیں کریں گے تو آپ اوپر کچھ نہیں لاسکے گے جہاں تک بات میرے بھائی یہ کر رہے تھے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے کوئی سسٹم چینج تو کرنا ہے جیسا کہ انہوں نے چینج کیا پھر انہوں نے سمجھ آئی کہ دپارٹمنٹل ہم نہیں ختم کر سکتے اس سے بے روزگار ہو رہا ہے پلئر اور ہمیں اچھے پلئر نہیں ملیں گے اس کے بعد اگر ابھی کرکٹ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جو لیٹسٹ میٹنگ ہوئی اس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہم ٹائم فریم نکالیں گے جس میں دپارٹمنٹل ٹورنیمنٹ بھی ہوگا تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہوگی جہاں تک بات کر رہے تھے پرائم نیسٹر کی تو وہ خاص انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل جس پہ ہم ابھی بیٹے ہوئے ہیں پوری کی پوری پاکستان میں آگیا ہے اس سے پہلے انٹرنیشنل ٹورز ہوئے ہیں جیسے بنگلہ دیش کا ہوا سرلنکا کا ہوا بنگلہ دیش پھر پی ایس ایل کے بعد اگین آئے گی اپنے تھائر لیگ میں تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے پی سی بی کو کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا بابر بھائی اس وقت اگر سکور کی بات کی جائے ایک سو اکسٹرن ہو چکے ہیں پانچ کھلاریوں کے آؤٹ پر سترہ اشار یا تین اوورز کا ماچ ہو چکا ہے ستائیس رنز آئی ہیں پندرہ بالز پر کوئیٹا گلیڈیئٹرز کو جیسن رائی کی اگر بات کی جائے جیسن رائی نے آج بہت امدہ نوک کھلی پچاس رنز بنائے فرم کوئیٹا سائیڈ واتسن نے نورن بنائے اور احمد شہزاد کی بات کی جائے تو بارہ رنز انہوں نے بنائے آزم خان آج دس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے سرفراز احمد جو تھے اس وقت فریز پر موجود ہیں اور بتیس رن انہوں نے بنائے ہیں اور محمد عواز ہیں وہ گیارہ رنز پر موجود ہیں آزم خان کے حوالے سے ہم جو بات کرتے تھے ابھی بلکہ جب پروگرام شروع بھی کر رہے تھے تو سب سے پہلے آسیم بھائی نے پوچھا کہ ابھی آزم خان کا کیا سہین چل رہا تھا آزم خان دس رنز بنائے ہیں تو وہ نظر لگی ہے پھر سمجھتے ہیں نہیں اب بس اب ہر میچ میں تو بڑے بڑے کھلاڑی بھی سکور نہیں کر پاتے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ میچ ایک کرنچ فینش کی طرف بڑھ رہا ہے تو لیٹس ہوگ کہ اور کرکٹ اور خاص طور پر پی سیل کا پی ایسل کا جو بیسک آپ آپ کو مزہ آتا ہے وہ اسی کیونکہ آپ یہ ہٹنگ کی گیم ہے اور اگر آپ زیادہ سکور کریں گے زیادہ ہٹ کریں گے میرے تو تمہشائیوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو میچز کھیلے گئے ہیں اس میں جو آور سیز پلیئرز ہیں وہ کوئی کابلی جگر کارکرگی نہیں دکھا سکے جس طرح پر لاس سیزن میں شین واتسان کولون انگرام اور ڈیویڈ مالان نے ڈیویڈ ملر نے بڑی اننگز کھیلی تھی ابھی تک جو میچز ہوئے ہیں اس میں جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں کامران اکمل نے سو کیا ہے حفیظ نے نائنٹی ایٹ کیا ہے آزم خان نے دو بڑی اچھی اننگز کھیلی ہیں تو ابھی جو آور سیز پلیئر ہیں شاید وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے یہاں کی ابو آواز سے اور محول سے اور پچیز سے تو لیٹس جو آنے والے میچز ہیں ان میں وہ اچھی پرفارمس دیں گے کیونکہ جو ہماری فرنچائز ہیں انہوں نے کافی بھاری محافظے پر ان کے خدمات حاصل کی ہیں اور ان کے آنے سے ہی پی ایس ایل کا جو کلر ہے وہ انٹرنیشنل اس کو ایک فیم ملا اور انٹرنیشنل سینریو میں ہی آئی تو اب دیکھنا ہی ہے کہ جو آور سیز پلیئرز ہیں وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں ہمارے لوکل پلیئرز نے جیسے ابھی آج کے میچ میں ہم آف دی کیمرہ بھی گفتو کر رہے تھے کہ نسیم شاہ نے بہت اچھی بالنگ کی ہے اور وہ ایک اچھے فاس بولر کے روح میں مرج ہو رہے ہیں دو دو آورز ہیں اور اب سولہ رنس آئیے اس وقت کوئیٹا گلیڈیٹرز کو میچ چیتنے کے لیے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو میچ اس وقت تک جو اس وقت بھی ایک زبردست پراہل میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے وقت مزید ہوفولی کہ چھے بالز ہوں گی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ رنس کتنے چاہیے ہوں گے اس وقت وکٹس کی بات کی جب وکٹس ابھی پانچ پاس ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز کے لیٹس سی کیا ہوتا ہے بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتو کر سلسل آگے بڑھائیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہوئیے گا پی ایس ایل راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر خوش آمدید میچ جو ہے وہ واقعی میں دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے اب سے کچھ زیر پہلے چند سیکنڈ پہلے ایک وکٹ آؤٹ ہو چکی تھی لیکن وہ پتہ یہ چلا کہ نو بول تھی اور لیٹس سی اب یہ اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے ایک بار ٹرنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ جو نو بول کا جانا اور یہ جو کیچ آؤٹ ہونا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایٹ ٹائمز فال آف وکٹ اب پانچ وکٹ اگر رہتی بھی ہیں تو پانچ والز پہ پانچ وکٹ گر بھی سکتی ہیں اور میچ جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ لے بھی سکتی تھی اینیہاو آپ سے جو اس وقت صورتیال ہو چکی ہے آسیم بھائی کیا کہیں گے ابھی بھی ووٹ آپ کا کوئٹا کے ساتھ ہی ہے جی سٹیل آئیم ویڈ کوئٹا گلیریٹر کیونکہ دیکھیں باز یہ کہ ہار جیت تو ایک گیم کا حصہ ہے مگر ان کے پاس اچھے پلائر ہیں جو فائٹ کرنا جانتے ہیں اسلامباد کے پاس بھی بہت اچھے کرکٹرز ہیں مگر کوئٹا گلیریٹر کی جو ٹیم ہے وہ بھی لڑنا جانتی ہے فائٹ کرنا جانتی ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور ابھی تک کیونکہ وہ ان کے آگے ایگزیسٹ کر رہی آئیمین وکٹ کے اوپر ایگزیسٹ ہیں اور ابھی چل رہے ہیں وہ اور وہ میرا خیالے کے وہ لڑتے رہے گے انڈ تک لاس بال تک یہ میچ کا آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھیں نو بالز اور تیرہ رنس اس وقت درکار ہیں کوئٹا گلیریٹرز کو آج کا میچ اپنے نام کرنے کے لیے ارسلان بھائی ارسلان بھائی ایک تو میں آپ سے اوورال اب تک جتنے میچز ہوئے ہیں ابھی تک پی ایسل کے نو میچ کھیلا جا رہا ہے اوورال how was your experience پاکستان میں پہلی بار پورے کا پورا پی ایسل ہو رہا ہے تقریب پر بہت تنقیت کی گئی لیکن اس کے پر اگر میچز کی بات کی جائے تو پیسہ وصول ہی سمجھ دے نا آپ بھی دیکھیں کامران بھائی no doubt میں opening ceremony کا حصہ تھا اس پہ تھوڑے دل ٹوٹے پاکستانی شائکین کے لیکن اس کے بعد جس طرح رسپانڈ کیا ہے ملتان نے اور جس طرح آج پنڈی نے رسپانڈ کیا ہے میں کہتا ہوں کہ مزا آ گیا پیسے پورے ہو گئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پاکستان میں ہم miss کر رہے تھے وہ چیزیں پاکستان میں پوری کے پوری پیسہ لانے کے بعد ہم انجوائے کر رہے ہیں no doubt لہور اور کراچی میں بھی crowd بہت اچھا تھا لیکن ملتان اور راولپنڈی کا crowd کراچی اور لہور کو بیٹ کر گیا ہے ٹھیک اچھا سلام بھئی ایک بات اور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا یہ جو جتنے اس وقت matches کھیلے جا چکے 9 match کھیلا جا رہا ہے نئے talent کے لیے بیسک طور پہ پاکستان سپر لیگ جب بنی بھی تھی اس میں ہمیں ایک چیز entertainment کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ ہم focus کر رہے تھے that was new talent new talent کا سامنے آنا ان کی ان کے لیے اور کلندرس نے اور ملتان سوتانے خاص طور پر بہت کوشش کی بہت کیمپس لگائے گئے اور اس کے بعد جا کے talent نکالا گیا بہت اچھی بات ہے آپ کون کون سے ایسا player آپ دیکھتے ہیں اس وقت اب تک کے جتنے matches ہو چکے ہیں ان میں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے اس کے اندر بہت stamina ہے بہت اس کے اندر لگن ہے بہت talent ہے اور وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے اگر کل کی بات کریں تو زیشان اشرف بلکہ اس سے پچھلے میج میں بھی ملتان سلطان کا اگر آج کے میج کی بات کریں تو احمد عبداللہ دو وکٹ لے چکے مرجنگ پلئیر ہے بہت اچھا کیر ہے اور اس کا آخری اور رہتے ہیں میں بھی کپتان اس سے کرواتا ہے یہ کپتان کی مرضی ہے تو یہ دونوں بڑے اچھے ہیں اسی طرح اگر پہلی ایننگ میں دیکھیں تو نصیم شاہ نے جس طرح دو بولڈ کی ہیں تو میرے خیال میں پاکستان اس کی طرف دیکھ رہا ہے اس سے پہلے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرفارم کر چکا ہے جیسا کہ ہماری اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسی انڈ سے کروانا چاہ رہا تھا جس انڈ سے میں نے ہٹلک کی تھی اور اسی انڈ سے سوہل سے اس نے بات کیا اور پھر وہ اسی انڈ سے آیا اور اس نے پرفارم کیا نو ڈاؤٹ یہ بیسیکلی یہاں سے ہم نے ٹیلنٹ لینا ہے اور میرے خیال میں عبداللہ زیشان نصیم شاہ ہمارے لیے بڑے اچھی فائننگ ہے آرائیٹ اچھا بابر بھائی آپ ایک تو آپ سے یہ بھی سوال کروں گا اب ایک تو ابھی تک کے میچز کو اور نیا ٹیلنٹ کس کے اندر آپ وہ دیکھتے ہیں سپاک جو کہ ایک ناشنل پلیئر میں ہونا چاہیے اور وہ آپ ایک پلیئر کی بات کی جائے تو وہ اب سمجھتے ہیں اچھا دو پلیئر کی بات کی جائے وہ اب سمجھتے ہیں کہ آگے آنے کا ان کے اندر جذبہ بھی موجود ہے اور وہ سپاک بھی موجود ہے دیکھیں کامران ابھی تک جتنے بھی میچز کھیلے گئے ہیں سوائے ایک دو میچز کے جو ون سائیڈ رہے اور ایزیلی ٹیمز نے وہ جیت لیے باقی تمام میچ کلوز فینش ہوئے ہیں لاہور کلندر کا میچ تو لاس بول تک آپ کو پتا ہے کہ دلوں کی دھڑک نے تیز کیے رکھا اور وہ پھر جس طرح انڈ ہوا ڈسپوائنٹڈ تھا اور لاہوری فینس کے لیے بٹ اور جس طرح آج کا میچ چل رہا ہے اور یہ بھی کلوز فینش کی طرف جا رہا ہے تو ابھی تک جو پیچز کا میعار ہے وہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سکورز ہو رہے ہیں ایسی ایسا نہیں ہے کہ ایسی پیچھے ہیں جن پر سٹروک مارنا بیکسمن کے لیے مچکل ہو رہا ہو تو اچھی پیچز بنائی ہیں جس کی وجہ سے اچھے میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں جہاں تک نئے پلیئرز کا آپ نے تعلق بات کی ہے تو اس میں سب سے اہم نام تو آزم خان کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں دو تین دن سے وہ اچھا کھیل رہے ہیں انہوں نے اب تک کی پروفارمنٹ ان کی بڑی اچھا ہے اس کے لیے ایک عمر خان جو سپینر تھے وہ لاس پی ایسیل میں بڑا اچھا امرجنگ پلیئر کے طور پر وہ کھیل لیتے اور انہوں نے بڑا اچھا پروفارمنٹ کیا تھا آسیم بھائی اب یہاں پہ جب امرجنگ پلیئرز کی بات کیا تھی آپ خود بھی کوچنگ ٹیم کا حصہ لے ہیں نا صرف لاور کرنزر کی بلکہ ہولینڈ کی ٹیم کی بھی اب آپ کی نظر میں being a coach who do you feel that he should be a part of national team اور اس کو آگے آنے کا موقع بھرپور دے جانا چاہیے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم جب اس سے پہلے بات کر رہے تھے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ فورسی نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس بیئر موجود ہوتے ہیں ان کا نیمل بدل ہم کبھی بھی ذہن میں رکھتے نہیں اس حوالے سے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہمارا comparison ان ٹیموں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے جن کے ملکوں میں جا کے ہمارے coaches ان کو ٹرین کرتے رہے ہیں دیکھیں آپ کی بات بہت اچھا کوششن ہے آپ کا میں تو سب سے پہلے میرا جو وٹ ہے وہ ایک ینگ سٹر ہے ہیدر کے نام سے ہیز ایک کلاس کرکٹر پوری شورٹس کھیلتا ہے اچھا پلے رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورٹ کو تبجھا دینے چاہیے اس کو اکیڈمی میں لانا چاہیے اس کو وہاں پہ رکھنا چاہیے اور وہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا پروسپیکٹ ہے میں یہ آپ کو بھیگ اکوش کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ آج جو اسلام آباد سے کھیلے سوری پویٹا سے لیفٹ آم سپنر کھیلے وہ بڑے اچھے سپنر تھے بہت اچھا ہے اس نواز پہلے بھی وہ کھیل چکے ان کو بھی چانس دینا چاہیے ان کو بھی کھلانا چاہیے وہ اچھا پروسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے مجھے ان میں تھوڑی برت نظر آئی ہے مگر ہیدر جو ہیں وہ بیٹسمنوں میں اس وقت سب سے جو ٹاپ میں مجھے نظر آئے ہیں ہیدر آچھا آسیب بھائی ایک اور چیز بھی ہم جب آف دیکھیں ہم بات بھی کر رہے تھے کرکٹ کو اب بہت سے لوگ ٹی ٹونٹی پہ تنقید بھی کرتے ہیں اب ٹی ٹین بھی آنا شروع ہو گئی ہے کرکٹ کو جو بطور پلے ہے جو ایک کھیل ہے لوگ بہت سے تنقید کا نشانہ یہ بھی کرتے ہیں آسیب بھائی کہ تباہ کر دیا ہے ٹی ٹونٹی نے ٹی ٹین نے تیز کرکٹ نے جو ایکچول کرکٹ ہے اس کو تباہ کر دیا do you agree with that I am 100% agree with that because اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹوئی ٹونٹی کرکٹ نہیں ہے ٹی ٹین کرکٹ نہیں ہے کرکٹ ہے ونڈے انٹرنیشن جو آپ ODA کھیلتے ہیں آپ ٹیسٹ میچز بیوٹی جو کرکٹ کی ہے وہ یہ ہے کرکٹ آپ اگر کسی کرکٹر کو جان چھنا چاہتے ہیں کہ اس کا لیول کیا ہے اس کا میار کیا ہے یہ کس کلاس کا پلے رہا ہے تو پھر آپ اس کو ٹیسٹ کرکٹ یا ونڈے کھلا کے دیکھیں ٹوئی 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 سے آپ دیکھیں آپ نے آنا ہے آپ نے دھار دھار مار دھار شروع کرنی ہے آپ کو نہ پتا ہے بیٹسمن کا پتا ہے نہ آپ کو بولر کا چار اوور بولر نے کرنے ہیں اور بیٹسمن نے پتا نہیں چار گھنے کھیلی ہے یا چالیس گھنے کھیلی ہے اس میں آپ کو بلکل یہ پتا نہیں چلتا کہ آپ کس بیٹسمن کو کیا کر رہے ہیں کس بولر کو کیا کروا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس بولر کی بہت بڑی ورث ہو جو چار اوور میں اس کو ورث نظر نہیں آئی اور بیٹسمن کو بھی یہی ہے تو اس لیے میں کہوں گا کہ ونڈے انٹرنیشنل اور ٹیسٹ کرکٹ اصل کرکٹ ہے اصل خوبصورتی کرکٹ کی دیکھیں کرکٹ جو تھی گوروں سے ہماری طرف آئی ہے بڑی خوبصورت گئے میں ہم اس کو جو ہے انڈیا میں 2020 نے اس کو شورٹ کر کے فارمیٹ اس کا بڑا چھوٹا اور پھر دس پہ آگیا ہے اب مجھے ڈائر ہے دس کے بعد پانچ میں آگے جا کے ایسی کونے آخری لمحات چل رہے ہیں تین بالز ہیں چار انچے میں چاہوں گا کہ پردیسر صاحب اگر ہمیں وہ میچ دکھا دیں اس وقت جو کرن صورتحال چل رہی ہے میچ کی تاکہ ہم اس لیٹیرر آج کا میچ اپنے نام کر چکی ہے اسلامباد یونیٹیڈ اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر میچ ہا چکی ہے کچا کچا آج سٹیڈیم بڑا ہوا تھا بہت بڑی تعداد میں آج موجود تھے تماشائی کرکٹ سٹیڈیم میں اور بہت اچھا میچ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بہت ہی اچھا میچ آج کھیلا گیا آج اسلامباد راول پنڈی سٹیڈیم میں اور 187 رن بنائے تھے اسلامباد یونیٹیڈ نے پہلے بیٹروں نے سکور بورٹ پر اور کوئیٹا گلیڈیٹر نے بھی اپنی جو ٹاپ ٹیم ہے تو ٹاپ اب اس وقت باقاعدہ ٹیبل پر بھی آ چکی ہے آج کا میچ جیتنے کے بعد پانچ رکٹوں سے آج کا میچ اپنے نام کر چکی ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم تو ارسلان بھائی پھر آپ اس وقت راول پنڈی اسلامباد کے مضافات میں ہی موجود ہیں تو آپ بھی آج مایوس ہیں اسلامباد یونیٹڈ کی اسحار سے اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو کرکٹ سٹیڈیم میں اس وقت تماشائی موجود ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اسلامباد یونیٹڈ کو موسٹ اف دیم آر سپورٹنگ وہ سپورٹنگ اسلامباد یونیٹڈ لوگ تھے میکسیمم نائنٹی پرسنٹ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا وہ اپنی ٹیم اسلامباد یونیٹڈ کو کہہ رہے تھے اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اسلامباد یونیٹڈ ہار گئی تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے اور ابھی میرے ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی بھی انٹرنیشنل پلئیر اس طرح پرفارم نہیں کر رہا تو لین جی سترہ مبالوں پہ بیالی سکور بنا کے اس نے اپنی ٹیم کو جتا دیا آخر پہ آیا لیکن اس نے اچھا کھیلا چھکے چھوکے مار کے اور جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ میں بھی اسلامباد جیت جائے گا تو اس نے اسلامباد کے موں سے وہ جیت چھین لی جیسے کہ لاسٹ میچ میں ہمارے لاہور کلندر کے ساتھ ہوا تھا آج وہی کام اسلامباد یونیٹڈ کے ساتھ چلے آپ نے اب لاہور کلندر کا ذکر کری دیا اب لاہور کلندر پہ آئی جاتے ہیں کسی کرکٹ سیڈیم میں مقابلہ کر رہے ہوں گے لاہور کلندر کی ٹیم اور پشاور ظلمی کے ساتھ کیا ریزن ہے سلام بھئی آپ اسے شروع کرتے ہیں لاہور کلندر کی بات آپ نے کی اور آپ نے ہماری دکھی دلوں کو چھیڑ دی ہے لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے کل آپ کے شہر میں لاہور کلندر جانے کے ہماری ٹیم موجود ہوگی اور even جو اسلامباد I am very much sure about it کہ even اسلامباد کے اندر بھی بہت سے فانز ہوں گے جو کہ لاہور کلندر کو کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کے سپورٹ کرتے ہوں گے کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ لاہور کلندر دعائیں تو بہت سمیٹتی ہیں لیکن فتح جب سمیٹنے کی باری آتی ہے تو ایڈ ٹائم سے وہ لوگوں کو دوسری ٹیم کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہتی ہے دیکھیں آپ اس بات میں بلکل ٹھیک ہے میں خود پچھلے چار سال سے لاہور کلندر کا سپورٹر ہوں اور وہ مجھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو یوتھی ہی بن گئے ہیں لاہور کلندر کے تو نو ڈاؤٹ یہاں پہ بہت زیادہ فین فالونگ ہے اگر کل کے محض کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ پشاور ظلمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے اپنے سپورٹرز پشاور سے منگوا رہے ہیں انہوں نے ایک سپیشل ڈائیو بس سروس چلائی ہے جس میں ان کے سپورٹرز وہاں سے یہاں پہ آئیں گے جن کو وہ پیسوں کے ٹکٹ بھی دے رہے ہیں تو وہ بڑا یہاں پہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ سپورٹ بالکل لاہور کلندر کی زیادہ ہونی تھی لیکن انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا پشاور ظلمی میں وہ لے کے آ رہے ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں وہ لاہور کلندر کی کوچنگ ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں تو میرے خیال میں دو ہی چیزیں ان میں جو کنسسٹنٹلی چلتی آ رہی ہیں ایک آخری نمبر پہ آنا چاہ رہا ہے اور ایک آقب جعوید صاحب چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اگر آقب جعوید صاحب چینج ہو جائے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اچھا آپ نے آسین بھائی کی نا جو دکھتی لگے نا اس پر ہاتھ رکھ دی ہے آسین بھائی میں آپ کے سامنے ضرور آوں گا یہ ضرور کومنٹ لوں گا لاہور کلندر کی حوالے سے بابر بھائی اب لاہور کلندر کے پاس ایک چانچ ضرور موجود ہے کل اپنی بونی کرنے کا اپنی کیا کہتے ہیں ٹوانچ سیبل میں کھاتا کھولنے کا وہ یہ ہے کہ کل بارش ہو جائے جس کی بہت ایکسپیکٹیشن سے what do you say I have to say یہ بہت لاہور کلندر لاسٹ میچ بھی جیتا ہوا میچ آر گیا ہے اب آگے پھر دعا یہی کریں بارش کی کہ بارش ہو جائے دیکھیں کامران اگر آپ کاغس پر کھلاڑیوں کے نام لکھنا شروع کریں گے تو ایسے لگے گا کہ لاہور کلندر اگر کسی لیگ کا ورل کپ ہو تو اگر کھیلنے جائے لاہور کلندر تو جیت کر آئے گی ان کی کاغس پر ٹیم ایسی لگتی ہے لیکن انفورچنیٹلی ابھی تک جو چار سیزن ہوئے ہیں اس میں لاہور کلندر کی پرفومنس بہت ہی مایوس کن دہی ہے اس مرتبہ بھی جو آغاز ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے دونوں میچز لاہور کلندر کی ٹیم برے طریقے سے ہاری اور ایک میچ تو بلکل آخری لاسٹ بول پر ہاری اب جو کل جو میچ ہو رہا ہے پشاور ظلمی کے ساتھ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نحوست کے سائے کس قدر بڑھ چکے ہیں کہ کل بارش کی پیش گوئی ہے اگر لاہور کلندر اچھا کھیلتی بھی اور بارش ہو جاتی ہے تب بھی پوائنٹ لوس کر جائے گی لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا اگر بڑا کھیلتی ہے انفورچنیٹلی لاسٹ میچ میں وہ بہت اچھا کھیلیں اور پھر بھی ہار گئے دیکھیں کامرل اب سیچویشن ایسی ہے ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن لاہور کلندر کھیلی ہے اگر کل کا میچ پوڑا ہو گیا اور وہ ہار گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوز ڈائیو ہے جس طرح جہاز گرتا ہے تو پھر رکتا نہیں سیدھا زمین پر ہی آتا ہے چاہے آپ سپورٹرز کو یہاں سے بلا کے پر پنڈی لے جائیں دیکھیں سپورٹ سپورٹ لاہور کی کام نہیں ہو سکتی ہے ہم جو مرسی کر لیں دنیا کے جس کونے میں بھی کھیلیں گے لاہوریہ وہاں موجود ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئیں گے اور ان کی وجہ آکیب جاوید بلکل بھی نہیں ہے وہ رانہ صاحب ضرور ہے ٹیم مینجمنٹ ٹیم مینجمنٹ بڑی سے بڑی جو ہماری ایک تو بات یہ دیکھیں دیکھنے والی ہے کہ یہ کوئی چیریٹی ٹورنمنٹ نہیں ہے کوئی چیریٹی چیز نہیں چل دی کہ آپ کہیں جی میں بڑا اچھا میں بڑی میند کر رہا ہوں نہیں بھائی ریزرل چاہیے یہ کمرشل ایونٹ ہے آپ دیکھیں انگلیش پریمر لیگ میں دورنگ سیزن کوچس کو ہٹا دیا جاتا ہے دورنگ سیزن بہت سارے کھلاڑیوں کو نکال دیا جاتا ہے کہ بھائی پیسے دیئے ہیں پرفارم کرو یہ کمرشل ایونٹ ہے یہاں چیریٹی نہیں چلے گی یہاں دعائیں نہیں چلنی یہاں پرفارم کرنا پڑا ہے آپ کو آسیم بھائی اب آپ کے سامنے آکیب جعوید کی بات بھی آ چکی ہے جس کی بات آپ اکثر کرتے رہتے ہیں لاہور کرندس کا لاہور کرندس کا لاہور کرندس کا لاہور کرندس کا لاہور کرندس آپ نے دیکھا اور وہ چونکہ ہمارا پروگرام ختم ہو چکا تھا اس وقت اس وقت ہم آپ کے اس ماچ کے حوالے سے کومنٹ نہیں لے پائے آسیم بھائی اب پھر چینج کر دیں پھر آکیب جعوید کو تو ہو جائے گی یا پھر آپ سمجھتے ہیں کچھ اور مسئلہ چل رہا ہے لاہور کرندس کے ساتھ دیکھیں میں کسی کے ذاتی طور پر کسی کے خلاف نہیں ہوں نہ میں کسی کے آہمین کے لاہور کرندر ایک بہت اچھی ٹیم ہے اور اس کے بہت زیادہ فین فالوور ہیں یہاں تک کہ میں اب چھوٹا بات بتاتا ہوں ابھی تین دن پہلے جب یہ میچ ہا رہے ہیں ہمارے ایک لیکس مینر ہے ہاللنڈ میں جنید بہت اچھا لیکس مینر ہے وہ اتنا بڑا فین ہے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے تار تھا اپنے خرچے پہ سب کچھ کرنے کے لیے تو وہ بیچارہ اونچی اونچی رویا ہے کہ پاکستان یہ کیا لاغ اندر کر گیا رہی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آکر پوچھا یہ کہ ٹیم کا کمبینیشن مرا ہے ٹیم کو لڑوائے دیکھیں سلمان بٹ اٹ لیسٹ ہیز ایکسپیرینس کمپینر ایکسپیرینس پلیر ہے اس کو اندر لائے اس طرح جو جو ایکسپیرینس لڑکے ان کو لائے حفیظ کو کپتانی دینی چاہیے تھی انہیں حفیظ بہت بڑا پلیر ہے حفیظ کو انہیں کپتانی دینی چاہیے تھی کیونکہ وہ ینگ سٹر ہے اس کو نہیں بتا ابھی سویل اختر ابھی ینگ سر ہے اور ان کو اپنی سٹیسٹیجی چینج کرنی چاہیے کہ یہ اب وہ زمانے گئے کہ ایک کوچ پندرہ سال ایک ٹیم کی سال لگا رہے گا نہیں آپ پھر سیڈگی چینج کرنے کی بات کرنے آپ کوچ چینج کرنے کی پھر بھی بات نہیں کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے چلے وہ لاہور کلندر والوں کی مرضی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کب چینج کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے مگر اٹلیسٹ وہ اوپر کھڑے ہوگے پوچھے تو صحیح ہو کہ یہ ہندہ کی بھی آیا ہے صحیح ہے بہت شکریہ آسیم خان صاحب آپ نے وقت کیا وہمد بابر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ اسلام آت سے ہمارے ساتھ موجود تھے عرصران چیرازی بھائی آپ کا بہت شکریہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا کل تک کے لئے اجاز دیجئے گا حالانے کے بعد